سلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور خوش و خورم ہیں دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے لیکچرز دور پر چل رہے ہیں آج اسی سلسلے کی کڑی میں میں لیکچر نمبر تھیری کر رہا ہوں اور سورہ مریم کی آیت نمبر ففٹی ٹو پر میں بات کرنا چاہوں گا اس آیت کی انڈرسٹینڈنگ کی جانب بڑھنے سے پہلے مروجہ تراجم کو جب میں نے پڑھا تھا تو کچھ سوالات میرے سامنے آئے یہ سوالات میں ایک طالب علم کی حیثیے سے آپ دوستوں سے شیئر کر رہا ہوں آپ میں سے وہ دوست جو علمی استعاد رکھتے ہیں وہ ان سوالات کے جوابات دے کر میری رہنمائی کر سکتے ہیں تراجم جو میں نے پڑھے تھے وہ سب ایک ہی طرح کے تھے یوں سمجھیں کہ ان میں سے ایک ترجمہ میں نے سوالات کرنے کے لیے چنا ہے اس پر میں جو سوالات کروں گا یہ سوالات ان تمام تراجم پر بھی ہیں جو اس سے ملتے جلتے ہیں چاہے وہ کسی نے بھی کیے ہیں یہ دنیا میں کہیں پر بھی وہ پائے جانتے ہیں لہٰذا مروجہ ترجمہ میں نے سکرین پر لگا دیا ہے گوھر کریں معزز مترجمین لکھتے ہیں سوال نمبر ون ہے اور ہم نے اسے تور کی داہینی جانب سے آواز دی اس پر سوال یہ ہے کہ لفظ تور کا معنی کیوں نہ کیا گیا جبکہ اس آیت میں بھی یہ ال کے ساتھ ہے مزید تور کیا ہے اس کے متعلق معلومات جاننے کے لیے اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری معلومات جاننے کے لیے لیکچر نمبر ون اور ٹو کا متعلیہ کریں وہ ہماری یوٹیوب کی ٹائم لائن پر موجود ہیں ان کے لنکس بھی دونوں کے میں آج والے لیکچر کے کومنٹ میں لگا دوں گا وہ آسانی سے آپ وہاں جا کے جائزہ لے سکتے ہیں سوال نمبر ٹو ہے ایک سوال یہ بھی ہے کہ داہینی جانب کس لفظ کا ترجمہ کیا گیا ہے جبکہ آیت کا مطن کچھ یوں ہے کہ من جانبی توری الائمانی اس میں من حروف جارہ ہے اور جانبی مجرور اور مداف ہے اور اتوری مداف علیہی ہے یعنی یہ مرقب ازافی ہے اس کا ترجمہ تو بنے گا کہ تور کی طرف سے جبکہ اتوری کی صفت الائمانی ہے لیکن میں قربان جاؤں معزز مترجمین کے جنہوں نے اتوری الائمانی کو مداف اور مداف علیہی یعنی مرقب ازافی بنا کر ترجمہ کر دیا چونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ تور میسر میں واقعی ایک پہاڑ ہے اسی وجہ سے انہوں نے سوچا ہوگا کہ وہ پہاڑ کے دائیں جانب کھڑے ہوں گے جب آواز دی اس وقت اسی وجہ سے یہ ترجمہ کر دیا انہوں نے تاکہ فیلنگ آئے کہ تور میسر میں واقعی ایک پہاڑ ہے اور موسیٰ اس کے دائیں جانب کھڑے ہوئے تھے جبکہ تور الائمانی مرقب توصیفی ہے اس کا ترجمہ تور کی دائیں جانب ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اگر ایسا ترجمہ کریں گے تو یہ مرقب ازافی میں ترجمہ ہوگا جبکہ اس کا ترجمہ ہونا چاہیے کہ اہد و پیمان خاص نکتہ کی جانب سے ہیں یا اس کا دوسرا ترجمہ ہونا چاہیے خاص سیدھی سائیڈ خاص نکتہ کی جانب سے ہے لہٰذا الائمانی کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ بھی ال کے ساتھ ہے اور اگر ان کے والا ترجمہ لیا جائے تو تب بھی اس کے معنی دائیں یعنی رائٹ یا سیدھے کو ہی کہا جائے گا لیکن ال کی وجہ سے خاص بھی ساتھ لگے گا اگر اس سے ہٹ کر اس کو دیکھا جائے تو الائمانی کا روٹ یامانہ ہے اور الجزعو ایمان ہے اس کے معنی بطور روٹ اہد و پیمان کے ہوں گے اور اس کے معنی سیدھی سائیڈ کے بھی ہیں بطور روٹ اس کے معنی اہد و پیمان آپ سورہ 2 کی آیت نمبر 224 225 اور سورہ 5 کی آیت نمبر 89 اور 108 اور سورہ 6 کی آیت نمبر 109 سمیت متعدد اور جگوں پر بھی دیکھ سکتے ہیں ان میں یہ موجود ہیں مزید ہم آگے بڑھتے ہیں تو معزز مترجمین لکھتے ہیں کہ سوال نمبر 2 ہے اور ہم نے اسے سرگوشی کرتے ہوئے قریب کیا اس ترجمہ پر سوال یہ ہے کہ سرگوشی کس لفظ کے معنی کیے گئے ہیں جبکہ سرگوشی تو کسی کو آہستہ آہستہ کان کے پاس آ کر کوئی بات کرنے کو کہا جاتا ہے سوال یہ ہے کہ اللہ نے کس شکل میں آ کر کان کے پاس ہلکی ہلکی آواز میں بات کی جبکہ سرگوشی بدگوئی اور پیٹ پیچھے برا کہنے کو بھی کہا جاتا ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس پر سوال یہ ہے کہ موسیٰ کے کان کے پاس آ کر کیا اللہ نے برائی کی رہنمائی کریں جبکہ دوستو ناجیہ کا ترجمہ سرگوشی نہیں بنتا جبکہ ناجیہ ایک صفت ہے اور اسم الفاہیل ہے لیکن اس کا ترجمہ بطور مفعول کر دیا گیا جبکہ اس کا روٹ ناجیہ اور ناجیہ ہے اس کے معنی ان لوگوں نے خود سورہ ٹویلو کی آیت نمبر ایٹی میں مشورہ کیے ہیں جبکہ یہیں اس کے اصل معنی ہے اور بطور اسم الفاہیل اس کے معنی مشورہ لینے والا یا مشورہ کرنے والا ہوں گے دوستو تور پر دو لیکچر ہو چکے ہیں ان کو اب ان میں جو معلومات دی ہیں جو اس والی آیت میں بھی وہ اب شیئر نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آل ریڈی ہو چکے ہیں لہٰذا ان کو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں دوستو اب ہم اس آیت کی انڈرسٹینڈنگ کی جانب بڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نرمی کرنے والے مہربانی کرنے والے کی شناختیاں پہچان کے ساتھ اس آیت کی انڈرسٹینڈنگ کی جانب بڑھنے سے پہلے اس سے پچھلے والی آیت جو کہ سورہ مریم ہی کی 51 ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے کیونکہ 52 اسی کے تسلسل میں ہے 51 میں ہے وزکر فلکھیچابی موسا اور تو تحریر یا خاص لکھائی میں ڈکٹیٹرشپ کے سامنے ڈٹ جانے والے کی یاد دہانی کر دوستو اب آپ دیکھیں موسا تو لکھائی میں ہے لیکن ہمارے ہاں اس کو آدمی بنا کر پین تیس سو سال پہلے کتاب سے باہر کوئی آدمی بنا دیا گیا جبکہ وزکر فیل عمر ہے حضر کے لیے پڑھنے والے سے کہا جا رہا ہے کہ تو کتاب میں موسا کا ذکر کر اب آپ نے اگر موسا کا ذکر کرنا ہے تو وہ آدمی تو ہے نہیں کتاب میں وہ تحریر کے طور پر موجود ہے وہاں جا کر آپ ذکر کر لیں اس کی یاد دہانی کر لیں لہذا دوستو مزید کیا ہے وہ آیت کے اگلے حصے میں ہے انہو کانا مخلصا وکانا رسولا نبیہ حقیقتا وہ چنا ہوا تھا اور وہ دیا ہوا پیغام معلومات دیا ہوا تھا دوستو یہاں پر مخلصا اسم مفعول ہے اور رسولا حالت نصب میں ہے اور اس کا مصدر رسالتن ہے اس کے معنی ہے بھیجا ہوا یا اس کے دوسرے معنی ہے پیغام دیا ہوا اور نبیہ صفت مشابہ ہے اور معنی ہے معلومات دیا ہوا لہذا دوستو موسیٰ الكتاب کا ایک کریکٹر ہے جو آیات میں موجود ہے ہماری طرف یہ تھرو الكتاب ہی رسل ہوا ہوا ہے اور خبر دیا ہوا ہے اور یہ بھیجا ہوا الكتاب کے کانٹینٹ میں ہے اس میں موسیٰ موجود ہے کتاب کے کانٹینٹ میں اس سے معلومات لے سکتے ہیں آپ اس کے پاس آپ الكتاب میں جا کر اس کا ذکر یعنی یاد دہانی کر سکتے ہیں اب ہم اس سے اگلے والی آیت جو کہ نائنٹین کی آیت نمبر فیفٹی ٹو ہے جس پر ہمارا لیکچری اس کو دیکھتے ہیں اور ہم نے موسیٰ یعنی ڈکٹیٹر شپ کے سامنے ڈٹ جانے والے کو آواز دی کے خاص اہدو پیمان خاص نکتہ کی جانب سے ہے یا خاص سیدھی سائیڈ خاص نکتہ کی جانب سے ہے دوستو یہاں پکارنے والا ایک نہیں ہے بلکہ متکلم جمع ہے متکلم جمع میں دو یا دو سے زیادہ کلام کرنے والے آتے ہیں لہٰذا الكتاب سے بتانے والا اللہ کے ساتھ بتا رہا ہے اور یہ الكتاب سے پکار رہے ہیں اس آدمی کو جو ڈکٹیٹر شپ کے سامنے ڈٹ جانے والا ہے اور دوستو آپ دیکھیں خاص اہدو پیمان خاص نکتہ کی جانب سے ہے خاص نکتہ الكتاب میں ہے اس کی جانب سے ہی خاص اہدو پیمان ہے جب خاص اہدو پیمان ہو جائیں گے یا خاص سیدھی سائیڈ کی طرف ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا وہ آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا ہے وَقَرَّبْ نَا هُوْ نَا جِیَا اور ہم نے ڈکٹیٹر شپ کے سامنے ڈٹ جانے والے کو متوجہ کیا وہ مشورہ کرنے والا ہے دوستو متوجہ کہاں سے ہوگا ظاہرے جو الكتاب میں یاد دہانی کرنی ہے وہی سے متوجہ ہوگا اور کہیں سے ہو نہیں سکتا ہے اور اگر آپ کوئی مسائل کا شکار ہیں روز مرا لائف کیسے گزارنی ہے یا دوسرے جو حل ہیں جن کی سمجھنی لگ رہی ہے وہ آپ نے اگر مشورہ کرنا ہے تو تب بھی آپ کو الكتاب میں ہی جانا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہاں سے مشورہ دیا جا رہا ہے پھر آپ مشورہ لینے والے ہوں گے اور مشورہ کرنے والے بھی ہوں گے لہٰذا دوستو یہ اس آیت کی understanding جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے لہٰذا اس میں نا تو کوئی پہاڑ ہے نا کوئی کچھ ہے نا یہ ہے کہ وہ جی مصر میں وہ سیدھے پہاڑ کے سیدھی طرف کھڑا ایسی کچھ باتیں ہیں ہی نہیں یہ الكتاب ہماری نصیحت کے لیے ہے اور یہ آیت بھی ہماری نصیحت کے لیے ہے لہٰذا دوستو ہم نے یاد دہانی کرنی ہے ہم نے یاد دہانی کرنی ہے اور موسیٰ جو بھیجا ہوا ہے اور خبر یعنی معلومات دیا ہوا ہی الكتاب میں موجود ہے اس کے پاس جائیں گے الكتاب میں تو ہم یاد دہانی کر سکتے ہیں اور یہی سے ہم جو ہے ہمیں جو اللہ ہے اور اس کے بھیجا ہوا جو ہے وہ ہمیں آواز دے رہا ہے اور خاص اہد و پیمان خاص نکتہ نظر کی طرف سے اہد و پیمان خاص نکتہ نظر الكتاب میں ہے اسی سے ہمارے اہد و پیمان ہیں یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا اس پر کوئی سوال ہے تو وہ کومنٹ میں آپ کر سکتے ہیں وہ دوست جنہوں نے ہمارا یوٹیوب چینل لائک یا سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر سکتے ہیں اللہ حافظ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں